اسلام علیکم ٹین کلاس ریلیشنز ہم پڑھ رہے تھے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ پاکستان کے اور پاکستان اور چائنہ کے ریلیشنز ہم نے پڑھ لیے تھے آج ہم نے سٹارٹ کرنے ہے پاک بھارت تعلقات تو یہ میرے خیال سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو اچھے سے بتا ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں انڈیا ہر وقت ریڈی ہے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے انہوں نے زد پکڑی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہی کرنی ہے فرس پوائنٹ پہ آجائیں فرس چھیڈنگ بنا لیں مسلہ کشمیر سب سے بڑا جو ایشو پاکستان اور انڈیا کے درمیان چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے مسلہ کشمیر جو کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور آئے دن اگر آپ نیوز میں دیکھتے ہیں اوکوپائیڈ کشمیر پہ کس طرح انڈیا جو ہے انڈیا آرمی جو ہے ظلم کر رہی ہے کہتے ہیں جی اگر یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جائے یہ تنازع ختم ہو جائے مسلہ کشمیر اگر حل ہو جائے تو ان دونوں ممالک کے درمیان پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان تو پوزیٹیو روایہ اپنا رکھا ہے لیکن لیکن انڈیا چاہتا ہے کہ مسلہ کشمیر لٹکا رہے لٹکا رہے لٹکا رہے جب تک کہ یہ بھارت کے حق میں نہیں آ جاتا اور ایسا آپ پاکستان ہونے نہیں دے گا تو کافی کرٹیکل سیچوئیشن چل رہی ہے مسلہ کشمیر کی بیس پہ ہو جائے گی انشاءاللہ پھر نیکس ہیڈنگ بنائیں سنتاس موعدہ اب جی پانی کا مسلہ بناوا تھا دونوں ممالک کے درمیان کیونکہ پانی آتا کہاں سے ہے کشمیر سے ہوتا ہوا انڈیا تک آتا ہے انڈیا سے گزر کے پھر پاکستان آتا ہے تو انڈیا کیا کرتا ہے یا پانی روک دیتا ہے پاکستان کا یا اکٹھا ایک دم سے پانی بھیجتا ہے تاکہ پاکستان میں آجا سلاب تو اس بدتمیزی کے لیے انڈیا کی ایک تیریٹری سائن ٹریٹی سائن ہوئی ایک معایدہ سائن ہوا اس کو کہتے ہیں سنتاس معایدہ یعنی کہ انڈس وارٹر ٹریٹی نائنٹین سکسٹی میں اور یہ آپ کے ایکسسائز کا شورٹ پسٹن ہے کہ سنتاس معایدہ کب ہوا کن ملکوں کے درمیان ہوا یہ ایم سی کیو ہے اور یہ پوائنٹ آپ نے اپنے اوبجیکٹیف پوائنٹ آف یو سے یاد رکھنا ہے اچھا جی سنتاس معایدہ ہو گیا لیکن انڈیا جو ہے اس معایدے کی خلاف ورزی کرتا رہا پھر کیا کیا گیا نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ کے بعد نائنٹین سیونٹی ٹو میں ایک اور معایدہ ہوا جس کو کہتے ہیں شملہ پیکٹ اس معایدے میں اناؤنس یہ کیا گیا کہ پاکستان اور انڈیا ان میں جتنے بھی اختلافات ہیں یہ ان کو مذاکرات سے حل کریں گے کوئی وائلیشن نہیں کریں گے پھر نائنٹین نیٹی فائیو میں ایک سارٹ کی کانفرنس ہوئی سارٹ کیا چیز ہے ساؤتھ ایشین اسوسییشن فور ریجنل کارپوریشن اور اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے نائنٹین نیٹی فائیو میں سارٹ کی کانفرنس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ کارپوریٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی بات نہ بن سکی پھر نائنٹین نیٹی ایٹ میں جب سارٹ کی کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان اور انڈیا ان کے پرائم منسٹرز کی ملاقات ہوئی اور ایک اور معایدہ تیہ پایا دونوں ممالک کے درمیان جس کے مطابق دونوں ملک کیونکہ نائنٹین نیٹی ایٹ اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا نیوکلئر پرگرام شروع کر لیا تھا اور نیوکلئر سائٹس کو خطرہ تھا ایک دوسرے پہ پاکستان کی نیوکلئر سائٹس کو انڈیا سے اور انڈیا کی نیوکلئر سائٹس کو پاکستان سے تو انہوں نے یہ معایدہ کیا کہ نیوکلئر سائٹس پہ ہم نے حملہ نہیں کرنا چوتھی ہیڈنگ بنالے نائنٹین نائنٹی میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کچھ بہتری آئی تھی کچھ کورپریشن چلی تھی لیکن زیادہ یہ تعلقات آگے نہیں بڑھ سکے کیوں مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کشمیر میں جا کے ووٹس کرائے اور ووٹنگ کے ذریعے جس کے ووٹس زیادہ نکلیں گے اس ملک کی طرف کشمیر آ جائے گا میں پھر کوئی ڈنڈی مار دی اور اس نے کہا نہیں ہم اس الیکشنز کو نہیں مانتے یعنی کہ مسئلہ کشمیر پر انصاف نہیں ہو سکا فیفتھ ایڈنگ بنالے آگرا کانفرنس یہ کانفرنس ہوئی تین دن مذاکرات ہوئے پاکستان اور بھارت کے وزیراعظم کے درمیان لیکن کچھ نہیں بنا نیکس ایڈنگ بنالے وزیراعظم کے درمیان ملاقات ایک ملاقات پہلے سار کانفرنس میں ہوئی تھی پھر جنوری 2004 میں اسلام آباد میں سار کانفرنس ہوئی اس میں بھی پاکستان اور بھارتی وزیراعظم ان کے درمیان مذاکرات ہوئے لیکن بس پھر وہ مذاکرات مذاکرات ہی رہ گئے پھر 2013 میں یونائٹیڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی اس میں ایک اجلاس ہوا اس میں بھی دونوں ملکوں کے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے آگے کیا کیا مذاکرات کو جاری رکھنے کا آدھا کیا تو پاکستان نے تو ہمیشہ انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس کے لئے انہوں نے کرتارپور کاریڈور بھی کھولا ہے انڈیا کے لئے شاید کہ انڈیا کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر ہو جائیں لیکن یہ جو انڈیا کر رہے نا بار بار مقبوضہ کشمیر پہ بس اب کیا بولیں مطلب عزت نراس نیکسٹ ہم بڑھیں گے پاکستان اور ایران ریلیشنز تب تک کے لئے تینکیو اللہ حافظ